اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج بھائی ازرا کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست فریمیڈی لے کے آئیوں زبردست ٹپ آپ کے لئے لے کے آئیوں اس طرح ہر گھر میں کی جاتی ہے اور جب زیادہ اس طرح کی جائے تو اکثر اس کے نیچے دھبے پڑ جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جل گئی ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کپڑا وغیرہ بھی لگنے کی وجہ سے اس کو چپک جاتا ہے جو بہت ہی مشکل سے اترتا ہے لیکن اس کے جو دھبے ہیں وہ اس طرح کے اوپر ضرور پڑ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری اس طرح خراب ہو گئی ہے جل گئی ہے اس کو صاف کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اکثر ریگ مار کے ساتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر سکریچز پڑ جاتے ہیں اور وہ ٹھیک طریقے سے صاف بھی نہیں ہوتی آج جو میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرنے والی ہوں یقین کریں ایک منٹ میں آپ اپنے اس طریقے کو بلکل صاف شفاف کر سکتے ہیں اور بلکل نئی جیسی بنا سکتے ہیں میں جو ٹپ آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور آپ اپنی اس طریقے کو نیا جیسا بنا سکتے ہیں ویڈیو کو آپ نے سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھنا ہے اور دیکھئے گا کیسے آپ زبردست طریقے سے صرف ایک منٹ میں اپنی اس طریقے کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ میرے پاس سمندری جھاگ ہے سمندری جھاگ آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے ایزیلی میل جائے گی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ نے اس طریقے پلک لگانا ہے اس طریقے کو آپ نے پہلے گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے جو سمندری جھاگ ہے آہستہ آہستہ اس کے اوپر آپ نے رگڑنا ہے جیسے جیسے آپ اس کے اوپر رگڑتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے اس کے اوپر جتنے بھی یہ محل ہے جتنا بھی جلا ہوا پارٹ ہے یہ ریموو ہو جائے گا اور آپ کی استری جو ہے وہ ساف ہو جائے گی ایک سے ڈیڈمنٹ لگے گا اس کو ساف کرنے میں اور آپ بالکل اپنی استری کو نیا جیسا بنا سکتے ہیں اگر آپ فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا یہ آہستہ آہستہ آپ اس کو رگڑتے جائیں اور اس کو کسی کپڑے سے بھی صاف کرتے جائیں اور اس کے اوپر جتنا بھی یہ میل ہے جتنا بھی جلا ہوا پارٹ ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ اترتا جائے گا یہ سمندری جھاگ جلے ہوئے حصے کو اتارنے کے لئے بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہلکہ ہلکہ اس کو رب کر رہی ہوں اور یہ ہماری استری جو ہے یہ نیٹ ہوتی جا رہی ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی استری جو ہے تھنڈی ہو گئی ہے مطلب رگڑتے ہوئے تھنڈی ہو گئی ہے تو آپ اس کو پہلے گرم کر لیں اور اس کے بعد آپ نے سمندری جھاگ جو ہے اس کے اوپر اچھے طریقے سے رب کرنی ہے یہ میں بلکل ہی پاؤز نہیں کر رہی اس کو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور آپ دیکھیں آہستہ آہستہ رگڑنے سے اس کے اوپر جتنا بھی گند ہے وہ نیچے گر رہے ہیں اور اس کو آپ کسی کپڑے سے ساف بھی کرتے جائیں بہت ہی زبردست ٹیپ ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر ریگ مار کے ساتھ اس طریقے ساف کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ سکریچز پڑ جاتے ہیں اور ہمارے کپڑے بھی ٹھیک طریقے سے آئرن نہیں ہوتے تو اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست ٹیپ ہے یہ ٹیپ کسی سے میں نے پوچھی تھی میری فرنٹ کے بابا جو ہے وہ ٹیلر ہے تو اس نے مجھے بتائی تھی کہ وہ جو سمندری جھاگ ہے وہ اپنی شاپ پہ یہی یوز کرتے ہیں اس طریقے کو ساف کرنے کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اور کتنی نیٹ ہو گئی ہے ابھی ایک منٹ بھی نہیں ہوا اور اس طریقے جو ہے بہت ہی حد تک ساف ہو گئی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے رگڑنا ہے ساتھ ساتھ آپ کپڑے سے بھی اس کو ساف کرتے جائیں تاکہ جو میل وغیرہ ہے اس کے اوپر دوبارہ جم نہ جائے یہ دیکھیں زبردست یہ جو اس طریقے ہیں یہ ساف ہو چکی ہے واضح فرق آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے جو میں نے آپ کو اس کا جلا ہوا حصہ دکھایا تھا جلیوئی اس طریقے میں نے آپ کو دکھائی تھی اور اب آپ اس کو دیکھیں ایسے لگی نہیں رہا کہ یہ وہی والی اس طریقے ہیں بلکل نیو ہو چکی ہے اور اس کو صرف آپ نے دو منٹ آپ نے اس اس طریقے اوپر لگانے ہیں اور آپ کی اس طریقے بلکل نئی جیسی ہو جائے گی بغیر کسی محنت مشکت کے اور آپ کو بزار بھی اس کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں تو ہم بزار سے اس کو جا کے ٹھیک کرواتے ہیں جس کے اوپر پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں اور آپ بغیر کسی خرچ کیے یہ اتنی سمندری جھاگ بہت زیادہ مہنگی نہیں ہوتی یہ پنسار کی دکان سے آپ کو ایسیلی مل جائے گی اور آپ نے یہ لے کے گھر پر رکھتے نہیں ہیں اور یہ بلکل ہی تھوڑی سی کانٹیٹی یہ یوز ہوتی ہے اور اس کو آپ خود گھر پر کر سکتے ہیں بغیر پیسے خرچ کیے امید ہے میری آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کیسی لگی میری آج کی ریمیڈی اور انشاءاللہ میتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ